مہدت باطن بحواس باطن یعنی ہوش و حواس باطن کے ساتھ یعنی ایک انسان کے اندر سارا ہوش و حواس عام طور پر ظاہر کے لیے ہوتا ہے یہی ہوش و حواس اگر باطن کے لیے ہو جائے اندرونی احساس کے لیے ہو جائے آدمی کو اللہ کی پرواہ پیدا ہو جائے سیدھی سیدھی بات ظاہر کے مطلب دنیا کی پرواہ باطن کے مطلب اللہ کی پرواہ اگر دنیا کے بجائے اللہ کی پرواہ ایک انسان پر غالب آ جائے فائق ہو جائے یہی نقشبندیہ سلسلے کی بنیادی تعلیم ہے نقشبندیہ سلسلہ کہتا ہے کہ ظاہر سوارنے سے زیادہ باطن کے سوارنے کی طرف پرواہ کرو اور اسی لیے وہ ظاہری مجاہدے سے زیادہ اپنے باطن کو سوارنے کے مجاہدے کی طرف لگاتا ہے اور اسی سے نقشبندیہ سلسلے میں ترقی واقع ہوتی ہے ترقی نظر آتی ہے یہی کہہ رہے ہیں سالی کے این طریقہ راہ نظر برقدم اس راہ کے چلنے والے اس راہ پر اس راہ کے سلوک تیہ کرنے والے نقشبندی سلسلے ابو رولائی سلسلے سے طریقے ایک قدم آگے بڑھانے والے کے لیے ایک اسطلاح کیا ہے نظر برقدم آپ نے ایک بات دنیاوی زندگی میں دیکھی ہوگی کہ اگر آدمی کی نظر قدم پر نہ ہو تو عموماً چوٹ لگتی ہے ٹھوکر لگ جاتی ہے اور بڑا آدمی چھوٹے کو اببہ اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں بیٹا نیچے دیکھ کے چلو تم زیادہ تر سامنے دیکھتے ہو نیچے نہیں دیکھتے ہو یہ ہم سب کے ساتھ گزرا ہوا ہے کہ آدمی جب چلتا ہے بچے کو بھی دیکھئے گا بچہ جب نیا چلنے لگتا ہے تو وہ نیچے دیکھنے کا عادی نہیں ہوتا وہ سامنے دیکھ کے آگے پڑھتا ہے اور اسی وہ ٹھوکر کھا کے بچے گرتے ہیں گاڑی لے کے اُلڑ جاتے ہیں بہت ساتھ نہیں طبعی عمر میں آگے پڑھ جاتا ہے لیکن وہ یہ سلیقہ نہیں سیکھ پاتا ہے کہ نظر قدم پر ہونی چاہیے قدم پر نظر ہوگی تو سب ٹھیک رہے گا نماز کے سب قائم کرتے ہوئے بھی اکثر لوگ ٹڑھے اس لئے ہوتے ہیں کہ وہ سامنے دیکھتے رہتے ہیں نظر قدم پر نہیں رکھتے ہیں اگر نظر قدم پر رکھیں گے تو سب سیدھی ہو جائے اس لئے کہ ان کو بغل والے کا پہر نظر آوے گا اس کی انگلی نظر آوے گی تو نظر بر قدم یہ نقشبندی سلسلے کے صوفیاء کی ایک اسطلاح ہے ترمینالوجی ہے وہ کہتے ہیں نظر بر قدم اور نظر بر قدم اس راہ کے چلنے والے کو نظر بر قدم رکھنا ہے نہیں تو گربل ہو جائے گی سالی کے این طریقہ را نظر بر قدم مان وہ ہوش دردم خطا نہ کونے ہوش دردم دردم کیا ہے بھائی تو در منے میں دم منے سانس سانس جو ہم لیتے ہیں اور چھوڑتے ہیں جس پر ہماری زندگی ہے تو کہتے ہیں کہ ہوش دردم یعنی سانس لیتے ہوئے بھی ہوش ہونا چاہیے اور سانس چھوڑتے ہوئے بھی ہوش ہونا چاہیے عام طور پر ایک صحتمند آدمی کا سانس لینا اور سانس چھوڑنا یہ ایک بلکل لا شعوری عمل ہے کون ہی سب کی فکر کرتا ہے کہ سانس آرہی ہے اور جارہی ہے تاوقتے کوئی تکلیف نہ پیدا ہو جائے جب آدمی کو تکلیف ہونے لگتی ہے سانس لینے میں تو وہ مجبور ہوتا ہے اپنے سانس پر توجہ کرنے پر اور اسے پوچھا جائے کہ کیا ہوا تو کہے گا پیٹ میں سانس جا ہی نہ رہی ہے سانس لیا ہی نہ جا ہے اس سے پتہ چلا کہ اب اس کو ایک ایک سانس کی قیمت سمجھ میں آ رہی ہے کہ سانس لینا کتنا مشکل ہے اور سانس چھوڑنا کتنا مشکل ہے آپ نے دیکھا ہوگا سانس والے کو کہ تکیہ لے کے کبھی کلیجے میں لگا ہوئے ہیں کبھی جھکے ہیں کبھی بیٹے ہیں کبھی لیٹے ہیں کبھی ٹہلے ہیں کہ بات ہے پیٹ میں سانس نہ جائے تو یہ تو ایک بیمار آدمی کی بات ہوئی یہاں سہتمند آدمی سے کہا جا رہا ہے کہ ہوش دردم اپنے سانس پر تم کو ہوش ہونا چاہیے تو کیا ہوش ہونا چاہیے بھائی یعنی ہر سانس سانس دینے والے کی یاد کے ساتھ جائے تمہارے اندر اور سانس عطا کرنے والے کے یاد کے ساتھ وہ سانس باہر آئے یعنی اللہ کے ذکر کے ساتھ سانس لی جائے اور اللہ کے ذکر کے ساتھ سانس چھوڑی جائے ممکن ہے کہ آپ میں سے کوئی کہے کہ اس کا احساس ہی نہیں ہوا کہ سانس کب لیا اور کب چھوڑا ٹھیک ہے آپ کا کہنا درست ہے یہ تہرنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ سانس کتنی دیر تک روکا اور کتنی دیر تک چھوڑا تو یاد رکھئے کہ اس سے اصل مراد یہ ہے کہ کوئی لمحہ اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو ہر لمحہ اللہ یاد رہے اللہ تعالیٰ اللہ کی یاد سے زندگی کا کوئی پل خالی نہ ہو یہی ہوش دردم ہے اب اس کو جب سلوک کی ترقی میں ایک سالک اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جب ذکر لا الہ الا اللہ کرتا ہے سلطان الاسکار لا الہ الا اللہ تو یہ ایک سانس میں ہونا چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک اور عمل بتایا گیا پاسِ انفاس یہ بھی ہوش دردم نظر ہوش دردم کی ایک تشریح ہے پاسِ انفاس یعنی اپنے سانس کی بھی پاس رکھو لحاظ رکھو خیال رکھو کہ سانس کیسے لے رہا ہے یعنی ایک سانس بھی اللہ سے غفلت کے ساتھ نہ لی جائے غفلت کے ساتھ اگر سانس لی گئی تب تو بہت مشکل ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مریض کو پانی چڑھتا ہے تو خکھن کے مارے مریض کا اٹینڈڈ بوتل دیکھتا رہتا ہے کبھی کہے گا تیز ہو گیا کبھی کہے گا سلو ہو گیا کبھی کہے گا اتنا دل ہو گیا ابھی تک پورا نہیں ہوا کبھی کہے گا ری پاپا ہوں جلدی ہو رہا ہمیں تو یہ توجہ جس طرح بوتل کے قدرات پہ ہوتی ہے اسی طرح اگر ایک سالک اپنے سانسوں کی آمد و رفق زیرو بم پر بھی زیرو بم پر بھی اگر توجہ رکھ لیتا ہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے باطن کو اللہ تبارک و تعالی کی یاد کی طرف لگا رہا ہے یہی ہوش دردم ہے اس پر اور باتیں بھی ہوگی ہوش دردم خطا نہ کن ہے اور کبھی کوئی خطا نہ کرے سانس کی پرواہ کرنے میں قصور نہ ہو یعنی اس کے یہ مطلب نہیں کہ خطا نہیں ہوگی مطلب یہ کہ اس خطا کو خطا جانے ہم اس خطا کو خطا سمجھتے ہی نہیں اس کو خطا جاننے لگیں گے تب سمجھ میں آوے گا کہ ہم اپنی پرواہ کتنی کر رہے ہیں اور باطن کے بارے میں کتنے ہوشیار ہیں کہ اسطلاح طریقہ خاجگان ماس کہ یہ نظر برقدم ہوش دردم یہ سب ہمارے خاجگان کی یعنی نقشبندیہ ابولولائیہ سنسلے کے خاجگان ایران مشایخ کی اسطلاح ہے ہرچن کے مانیے این اسطلاحات بقدر در کے خود ہر بزرگان پیشی این طریقہ نوشتا ہے یہ جو پہلے کے بزرگان دین ہیں اس سنسلے کے انہوں نے ان اسطلاحات کے معنی کو مفہوم کو اپنی اپنی صلاحیت اور اپنے اپنے انداز کے مطابق اپنے اپنے تفقہ اور اپنے اپنے علم اور جتنی ان کے اندر سمجھانے کی اور برتنے کی صلاحیت تھی اس اعتبار سے ہر بزرگ نے اس سنسلے کے اس کے معنی اور مفہوم بیان کیے ہیں اس کی تشریح کی ہے اس کی توضیح کی ہے فہم بلند باعت کے بفہمت اور اس کو سمجھنے کے لیے اوچی فکر چاہیے اوچی سمجھداری چاہیے جتنی سمجھداری بلند اور بالغ ہوگی اتنی زیادہ ان کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب ہوگی سمجھ میں آئے گی بات خلاصہ اینس یہاں اس کا خلاصہ سارانش بیان کیا جاتا ہے سالک راہ نظر بر سالک راہ نظر بر افتار قلب تمام بائے یعنی انسان کو جو سالک ہے جو نقشبندی سلسلے کے سلوک کو تیہ کر رہا ہے اسے ہمیشہ اپنے قلب کی رفتار پر توجہ رکھنی چاہیے جو قلب تھلکتا ہے جس کو دیکھ کے آدمی سمجھتا ہے کہ زندگی ہے ہٹ بیٹ ہٹ بیٹ جو ہے جو زندگی کی علامت ہے اس کو صرف زندگی کی علامت نہ بناو اس کو بندگی کی علامت بھی بناو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے بھی جھوڑو جیسے تم ہٹ بیٹ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہو کہ ہاں زندہ ہیں دوسرے کی زندگی آدمی بہت دیکھتا ہے وہ مردہ ہے جس کی ہارٹ بیٹ ہو اور اللہ یاد نہ ہو ہر ہارٹ بیٹ میں ہر قلب کی دھڑکن میں ہر قلب کی پد چاپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد زندہ ہے تو اس کے مطلب کہ وہ سالک زندہ ہے سالک را نظر برفتار قلب دوام بائے کہ سیر سالک از دوام آگہی قلب بست کہ سالک یعنی اس راہ کا چلنے والا اس راہ پر آگے بڑھنے والا اس کی سیر جاہی ہے کہ جب کوئی آگے بڑھے گا تو سیر ہوگی اب اس سیر سالک از دوام آگہی قلب بست قلب کی آگہی تو قلب کی آگہی سے کیا مطلب قلب ہے ہم آگاہ ہیں کہ قلب ہے نہیں آگہی یہ قلب سے مراد ہے قلب کی ہرٹ بیٹ اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ جب بھی کسی بریس کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلا کام آلہ لگاتا ہے یا نفس پکڑتا تو ہی کام ہوگا نفس پکڑے گا آلہ لگاتا ہے کہہے وہ ہرٹ بیٹ دیکھے گا پہلے تو یہ بات ڈاکٹر کرتے تھے لیکن وہ ڈاکٹر ہی سمجھتے تھے اب تو بہد اپتہ اس میں یہ لگانے کا آگیا یہ جو لگائے جاتا ہے جب سے کوویڈ ہوا تب سے ہر آدمی کو یہ پتہ چل گیا کہ بھابیوالا لگا دیتا ہے اب وہ لگا کے کیا دیکھتا ہے ہارٹ بیٹ دیکھتا ہے کہ ان کا ہارٹ بیٹ کیا ہے اتنا ہے تو آپ سہت مند ہیں اتنا ہے تو آپ بیمار ہیں ایسے کیسے ہو گیا اتنا گھٹ کیسے گیا جی اس سے پتہ چلا کہ ڈاکٹر ہی نہیں ڈاکٹر تو بعد میں ہی سب دیکھ رہا سوفیہ پہلے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نہیں تم کو خود دیکھنا ہے کہ جو ہارٹ بیٹ ہے نبوے نبوے چللا ہو چھانوے چللا ہو اچھے آسی ہو گیا اچھے اتر ہو گیا اس میں اللہ کتنی بار یاد آئے اور اللہ سے غفلت کتنے بار ہوئی یعنی وہ ہارٹ بیٹ تمہاری بندگی کی زندگی تیہ کرے گا جس ہارٹ بیٹ پر اللہ یاد ہے اور اگر اللہ سے غفلت ہے تو وہ تمہاری بیماری کی دلیل ہے کہ اس آدمی نے تو ایک بار بھی اللہ رب العزت کی یاد کے ساتھ اپنے قلب کو دھلکنے نہیں دیا ہے تو یہ زندہ ہو کے میں مردہ ہے اللہ کی پناہ کیا ان بزرگوں نے کس انداز سے کہتے ہیں کہ سیر سالک از دوا میں آگئی یہ قلب است و ہوش دردم یعنی ہوش ہوش خدرہ از خیال ماس واللہ دور کنر و بخیال او ہوش گم کنر ہوش دردم کا معنی سمجھاتے میں فرماتے ہیں یعنی ہوش خدرہ از خیال ماس واللہ دور کنر اللہ کے علاوہ جس جس کی چنتہ ہے یہ کیا کہیں گے وہ کیا کہیں گے ایسے کریں گے تو وہ کیا بولیں گے ایسے کریں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے ایسے کریں گے تو یہ ناراض ہو جائیں کریں گے یہ سب جو پرواہ تم کر رہے ہو یہ ہوش خدرہ از خیال ماس واللہ دور کنر اس سے اپنے آپ کو دور کرو اور صرف پرواہ اللہ کی کرو جس دن اللہ کی پرواہ تم نے کی ہوش دردم کی راہ پر تم نے ایک قدم اپنا رکھ دیا وبخیال او ہوش گم کنر اور اس بات میں اس بات کو حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ کی جواب نہیں کیسے پیدا ہوگی ہوش گم کنر یعنی تم ایسے لگ جاؤ کہ دوسرے لوگ کہیں کہ یہ تو بدحواس ہے یعنی بدحواسی کی گالی تم کو سننی پڑے یہ قبول ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں بدحواس نہ ہو در خروج و دخول نفس و درمیان آن چنہ ہوش دارت کے غفلت اس جانب حق روح نہ نمائے در خروج و دخول جو میں نے ارض کیا کہ خروج سانس کا باہر آنا دخول سانس کا اندر جانا خروج و دخول نفس خروج و دخول نفس جو ہے وہ سانس کا اندر جانا اور سانس کا باہر آنا وہ درمیان آن اور اس کے درمیان چنہ ہوش دارت ایسا ہوش رہے ایسا خیال رہے ایسی فکر رہے ایسی پہرداری رہے ایسی سمجھداری رہے کہ غفلت اس جانب حق روح نہ نمائے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے غفلت کہیں سے ظاہر نہ ہو اپنا چہرہ نہ دکھائے غفلت پھٹک نہ پائے غفلت سٹھ نہ پائے ہر گاہ در مریدان اور جب کبھی بھی خاجگان کے مریدان میں جب بھی کبھی غفلت پیدا ہوتی ہے ہوش بغفلتِ ہوش دردم بھی گزر اور یہ تبھی پیدا ہوتی ہے جب ہوش دردم یعنی سانس سے غفلت پیدا ہوئی تو وہ اللہ سے غفلت کا سبب بنتی ہے می گفتن کے نفس فلان گم شدہست و نفس مردہست اور اسی لیے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جب کسی کو اللہ سے ایسی غفلت ہو جائے کہ وہ ہوش دردم کی قیفیت سے باہر آ جائے اس کو مطلب ہوش دردم اس کو نہیں ہو اپنے دم کا اپنے سانس کا لحاظ نہ ہو کہ اللہ سے غفلت میں سانس لے رہا ہے تو ایسے آدمی کے ساتھ کیا ہوگا کہ اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ نفس فلان گم شدہست کہ وہ آدمی جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے یا پھر یہ کہا جائے کہ اس کا نفس جو ہے مردہ ہو گیا ہے اس کا نفس مردہ ہو گیا یہ مردوں میں شمار ہو گیا اس نے کہا اللہ سے غافل ہے تو اس کو زندہ کیسے کہا جائے اب اس پر لمبی داستان ہے کہ ایک بزرگ سے ملنے ایک شخص گیا اس کو راستے میں معلوم ہوا چلتے 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 اس نے پوچھا گیا کہ تم کون ہو کہاں جا رہے ہو کہ بہت مسافرین ہیں بہت دور سے آئے ہیں کس سے ملنا ہے تو سنا ہے کہ اس شہر میں ایک بزرگ ہیں تو کسی نے کہا کہ ان کا تو آج انتقال ہو گیا تو انتقال ہو گیا ہے بہت دور سے چل کے آئیتیں ملنا ہے تو جب وہ اس سے کہا کہ اب تو انتقالی ہو گیا تو اچھا ٹھیک ہے فاتحہ پڑھ لیں گے کم سے کم تو آیا خان کا میں تو اس نے دیکھا کہ سامنے بیٹھے ہوا تو اس سے بڑی ہرے تھے اچھا بیٹھے ہوا ملوں گا کہ انتقال ہو گیا خر اندر آیا وہ تو اس بزرگ نے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو کیا بات ہے کیسے آنا ہوا اس نے کہا کہ ہم تو آ تو رہے ہیں بہت دور سے اور آپ ہی کی زیارت کی خاطر آئے تھے لیکن ایک بڑا سوال آپ سے پیش نظر ہے کہا کہ پوچھو کیا بات ہے کہا کہ اس میں کیا راز ہے کہ آپ تو زندہ بٹھے ہوئے اور راستے میں سنا کہ آپ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ دراصل جب کسی پر غفلت تاری ہوتی ہے اور وہ اللہ کا بندہ اللہ کے طرف بڑھنے کی عوص رکھتا ہے اللہ کی راہ کا مسافر ہوتا ہے اور وہ اس راہ کی مسافرت میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو فرشتے اعلان کر دیتے ہیں کہ وہ مر گیا فرشتوں کی جانب سے غیب سے ایک نقارہ پیٹ دیا جاتا ہے کہ فلاں تو مر گیا حالانکہ وہ زندہ ہوتا ہے چونکہ زندگی جو دنیا سمجھ رہی ہے وہ زندگی نہیں ہے اور جس کو موت سمجھ رہی ہے وہ موت نہیں ہے یہاں زندگی یہ ہے کہ ایک آدمی ایک زندگی اللہ کی یاد میں لگی رہے زندہ ہے اور اللہ سے غافل ہوا تو مردہ ہے تو جس وقت ہم تم نے سنا کہ ہم مر گئے ہیں وہ تم نے صحیح سنا تھا اس لئے کہ اس وقت ہم سے غفلت ہوئی تھی اور اس غفلت کی وجہ سے غیبی نداد دے دی گئی تھی کہ یہ تو مر گیا اس سے تمہارا سننا بھی صحیح تھا اور جو بات تم سے کہی گئی تھی وہ بھی صحیح تھی اور ابھی جو تم ہم کو دیکھ رہے ہو یہ بھی صحیح ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں گم ہو گیا اور فلاں مر گیا ان کا علم یہ ہے کہ بظاہر تو لگیں گے کہ سب کے ساتھ ہیں کاروبار کر رہے ہیں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں بیوی بال بچوں کے ساتھ ہیں اپنی دنیاوی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں لیکن بظاہر با خلق در کاروبار باشن ولے ویک لمحہ در باطن از یاد او غفلت ندارن لیکن ان کے باطن کا حال یہ ہے کہ وہ ایک لمحے کو بھی اپنے رب سے غافل نہیں اور دوسرا معنی یہ ہوگا کہ جس کو ہوش دردم نظر بر قدم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا نفس اس سے بھلا گیا ہے یعنی اس کا نفس جو اس کو حافل کرتا وہ تو اس کے پاس سے غائب ہو گیا اس لئے کہ اس کے حضوری میں دوام پیدا ہو گیا جب حضوری میں دوام اور ہمیشگی اور جاویدانی پیدا ہو جائے تو نفس گویا کھو گیا اور نفس گویا مر گیا نفس کے مردہ ہونے سے ہی یہ ممکن ہے کہ اس کے دوام کی کیفیت اللہ کی حضوری میں پیدا ہو سکے یہ معنی بھی ہمین را خاجگان در اسطلاح خود خلوت در انجمن گفتار اور اسی چیز کو اسی قیفیت کو خاجگان نقشبند نے ایک نام دیا ہے خلوت در انجمن عام طور پر جب کسی بڑی انجمن میں آدمی شامل ہوتا ہے کسی میٹنگ میں شامل ہوتا ہے کسی جلسے میں شامل ہوتا ہے جیس کو ہم انجمن کہتے ہیں انجمن کیا ہے جلسہ میٹی بھیڑ انجمن میں شامل ہوتا ہے تو جب بھی کوئی انجمن میں شامل ہوتا ہے تو وہ انجمن کا حصہ ہو جاتا ہے تقریر سن رہا ہے ناد سن رہا ہے بحث سن رہا ہے ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کس کو حصہ بٹا کس کو نہیں بٹا کون داد دے رہا ہے کون داد نہیں دے رہا ہے خود بھی داد دے رہا ہے خود بھی اشار پہ واہ واہ کر رہا یعنی انجومن کے اندر وہ انجومن کا پاٹ پرزا بن جاتا ہے نقشبندی بزرگان دین کہتے ہیں کہ انجومن میں تو آگئے ہو لیکن سنو یہ جو انجومن ہے یہ دنیا انجومن ہے جس دنیا میں تم ہو خاندان رشتہ داری آس پڑوس نوکری ضرورت یہ سب کیا ہے یہ انجومن ہے اور اس انجومن میں رہتے ہوئے تم کو کیا کرنا ہے خلوت در انجومن انجومن میں رہتے ہوئے ایسا رہنا ہے جیسے کہ کوئی اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے کمرے کے اندر خلوت نشین ہو خلوت نشین ہونے کی وجہ سے وہ بیچ میں رہتے ہوئے بھی سب کے درمیان رہتے ہوئے بھی سب سے جدا ہے تو خلوت در انجومن اس انجومن میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو خلوت نشین رکھو حالانکہ تم انجومن میں ہو چلیے وہ بیا وقت ہے